ہادا النور شفاء صدور فاضا وعطر کل لسان وحور نبی علیہ السلام مسجد نبوی کی جلسہ ہے صحابہ اکرام سب بیٹے ہوئے ہیں آپ نے لوگوں کو اللہ کے راستے میں صدقہ دینے پر تشویق و ترغیب فرمائی تو جن کی جتنی وسط تھی وہ دینے لگے ایک صحابی فقیر بیٹا ہوا ہے وہاں غریب صحابہ دوسرے لوگ کوئی درحم دے رہا ہے کوئی دینار دے رہا ہے کوئی کجور دے رہا ہے مولانا کوئی ذرہ تو گندم دے رہا ہے کوئی جو دے رہا ہے نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا لیکن یہ غریب صحابہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور زبان ہل رہا ہے ہونٹوں کو ہلا رہا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں میرے آقا کے نظر پڑا کہا تو رو بھی رہا ہے اور کچھ کے بھی رہا ہے ذرہ اپنا احوال تو بتاؤ تو کیا کہہ رہا ہے کہا یا رسول اللہ آپ نے چندہ مانگا جن کے پاس اللہ نے ان کو دیا تھا وہ تو مسلسل دے رہے ہیں اللہ کے راستے پر اپنا مال لیکن میں ایک ایسا فقیر ہوں میں غریب ہوں میرے پاس ایک پیسہ دینے کے لیے بھی نہیں ہے اب میں اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میرے پاس مال تو نہیں کہ میں اللہ کی رسول کو دے دوں بس میں یہ کہہ رہا ہوں میں اس ورد کو تکرار کر رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا او میرے غریب صحابی تو خوش نصیب ہو میں تجھے مبارک بات دیتا ہوں جن کے پاس مال ہو ضرورت پر وہ مال قربان کر دے اور جن کے پاس مال نہ ہو وہ مال کے جگہ پہ ذکر کرتے رہے فرمایا او میرے غریب صحابی تیرا یہ ذکر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ اللہ کے ہاں اتنا قبول ہوا جس طرح کہ تم نے یعنی کیلوہاں سونا اللہ کے راستے میں دے دی بھئی مسلمان تو بالکل غریب نہیں ہوتا مال نہیں ہے زبان تو ہے مال نہیں ہے جان تو ہے مال نہیں ہے ذکر تو کر سکتا ہے لیکن ہر میدان میں اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے اللہ فرمایا سخیان غی اموال بر میں خورن بخیلان غمو سی مزر میں خورن بخیلر چے باشد بخیلر بود زاہد بحروبر بہشتی نباشد بحکم خبر نہ یرزت بخیل آنکھ نامش بری دگر روزگارش کنی چھا کری سخی وہ اپنے مال کا مزہ لوٹ رہا ہے اس کو مل رہا ہے ایک رواج میرے نظر میں گزری مل رہا ہے مل رہا ہے موسیقی